اسلام علیکم جیسا کہ ویورز آج آپ کو ہم کافی سارے ہمارے بھائی یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی راد کی مکمل ویڈیو اپلوڈ کریں کہ کیسے کھولنا اور کیسے جوڑنا ہے اور کیسے تھرو کرنا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج آپ کو جو ہے نا راد کے مطلقہ بتاتے ہیں راد ہم جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جوڑیں گے بھی اور آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ نے کیا کیا کرنا کون کون سی چیز اس میں ضروری ہے ساجد بھائی ایک سٹک اٹھاؤ یار سب سے پہلے یہ آپ نے سٹک اٹھائی ہے جی یہ ٹو پیس راد ہے فولڈنگ کا جو آپ کو پتہ ہے جیسے وہ اس کے ایریل ٹیپ ہوتے ہیں وہ باہر نکلتا ہے اور فکس ہو جاتا ہے ٹو پیس راد کو آپ یہ فکس کریں گے یہاں پہ یہ یہ چیز یہ یہاں سے آپ یہ ایسے اس کا لیول کریں گے رنگ سے دیکھ کے باقی رنگ لیول کر لیں گے یہ جڑ گیا آپ کا جی راد اس کے بعد آپ ریل اٹھائیں گے یہ ساجد بھائی ریل جوڑیں گے ابھی آپ چیک کریں یہ یہ ریل کا انڈل سیدھا ہو گیا دوسری ریل بھی آپ کو چیک کر رہتے ہیں کہ جس کا انڈل جو ہے نا آپ نے خود ٹرائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ اوپر سے فکس کرنی ہے ساتھ میں ریل یہ یہاں پہ ٹھیک ہو گیا پہلے اوپر سے فکس کر کے یہ ساجد بھائی نے ادر سے پکڑ لیا ہے یہاں سے اوپر کی طرف ایسے اس کے بعد اس کو نیچے سے یہ ٹائٹ کر رہے ہیں ساجد بھائی یہ آپ چیک کر لیں ریل کو اوپر کی طرف پش کر کے آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور پھر نیچے سے ٹائٹ کرنا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بنی نہیں ہے جگہ ریل کو ڈالنے کے لیے یہ والے جگہ ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو بالکل فکس رکھنا ہے تاکہ ادر سے نہیں ڈالنا وہ خراب ہو جائے گی پھر اور اس کو ٹائٹ کرنے کے مطلقہ آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو اس کا نیچے نٹ لگا ہوا ہے یہ آپ نے صرف جیزٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ اس کو کسنا نہیں ہے اتنے زور سے ٹائٹ نہیں کرنا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے یہ آپ سلپ ہو جائے بس آپ نے اتنا جیزٹ کرنا ہے کہ اس کی یہ ایسے یہاں سے پکڑ کے آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ہل تو نہیں رہی اگر نہیں ہل رہی تو یہ ٹھیک ہے بس سجسٹ کر لیا آپ نے اس کے بعد تیسرا جو کلیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے لاغ میں پسائی ہوئی ہے اس کی لائن یہ در سے آپ نے نکالی ہے اور یہ آپ نے پکڑ نہیں ہے جناب اس ویل کے نیچے سے یہ جو ویل ہے سپول کی اس کے نیچے سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یعنی کہ یہ اس کے نیچے سے یہاں سے آپ نے اس کو گزارنا ہے یہاں لاکھ سے اتار کے اس کے نیچے سے گزار کے یہ بلکل گزار کے پھر اپنی یہاں سے لے کر آنا ہے اس رولے میں اس کو آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ لے کریں گے یہ بوش لگا ہوئا ہے ایدر سپول کا کیا نام ہے بھیل کا اس کے بعد آپ اس کو اپر لے رہیں کینچیں اس کو آپ نے مس Lindsay30ز کی ہے اس کو اب اس کو ل persistent fears کریں گے تو یہ یہ فری ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ یہ آرام سے پروز سکیں گے اس کے کھانے سارے ہیرنگ جتنے بھی ہیں آپ آرام سے پروز سکیں گے یہ دیکھیں آج عید کا تیسرا دن ہے اور پندرہ مئی ہے دوزار اکیس اور جو ہمارے بائی کہتے تھے کہ یہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں مکمل راڈ جوڑنے اور کاسٹنگ کی اور اس کا طریقہ کار وہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز آپ سائید بائی پودا لگائیں اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے یہ پودا جوڑنا ہے یہ دیکھیں سائید بائی پودا جوڑے پہلے آپ نے اس سے سکھے کو پرونا ہے ویٹ کو چھیک ہے آگے کر دیا باقی راڈ کو رکھنے کا طریقہ یہ چیک کر لیں راڈ کو آپ نے ایک سائیڈ پر رکھنا ہے ایسے ریل کو بلکل لٹا دینا ہینڈل والی سائیڈ ریل کی اوپر آنی چاہیے اس بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جو ہینڈل والی سائیڈ ہے وہ ریل کی اوپر ہونی چاہیے اس طرح لٹھانا ہے آپ نے ہینڈل نیچے نہیں کرنا وہ ذرا سا بھی آپ گسیٹیں گے یا اس کو دب لگیں گے اور ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ آپ نے موٹی آرٹیفیشل یہ جو سروقات گارمنٹس میں استعمال ہوتے ہیں موٹی بگرہ یہ کسی بھی کلر میں جو آپ کو پسند دیں استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ پودا ہے ابھی یہ اس کے ساتھ جھوڑیں گے ویٹ کے بعد موٹی لگایا ہے اور ابھی پودا لگا رہے ہیں زبردست ہیں بہتری ہیں سائیڈ بہتری ہیں ابھی سائیڈ بھائی اس کے ساتھ آٹ اپ گر آپ گی لگائیں ساکتے تھرو کرنے کا طریقہ بھی مکمل سکھایا جائے ساید بھائی پہلے یہ سرہ کرتے ہیں یہ تھرو کرنے کی دکھاتے ہیں مکمل ڈیمو سکھاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ سٹینڈ لگائیں نا اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے ساتھ بیٹ بھی لگا لیں گے اس کے بعد جی یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو چیک کر رہتے ہیں اس کے مکمل جو طریقہ کار ہے سیٹنگ میں آپ کو سمجھاتے دوں کیونکہ راڑ کے مطلقہ تو آپ سمجھیں جائیں گے کتنا خاص نہیں ہے یہ جو ریل ہوتی ہے اس میں آپ نے دو چیز چیزوں کا خیار رکھنا ہے ایک جب آپ تھرو کرتے ہیں تو یہ لوس نہیں ہونی چاہیے اور اتنی ٹائٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اتنی ٹائٹ کر دیں کہ یہ سلپ ہو جائے اس کے اندر سسٹم لگا ہوا ہے بوش والا یہ دیکھیں اب یہ ہل رہا ہے لیکن یہ ٹائٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ جتنا ٹائٹ کریں گے ہوتا رہے گا لیکن اس کے بعد یہ ایک دم سلپ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کا یہ ریل والا سپول والا معاملہ کھراب ہو جائے گا سارا اور یہ آپ کے گراری فیر ہو جائے گی اس میں آپ نے دو تین چیزوں کا خیار رکھنا ہے یہ کسی سے سب جیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب اتنا ٹائٹ نہیں ہے بس اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ سپول نہ گھومے بس یہ دیکھیں ابھی ٹائٹ ہو کے انہیں گھوم رہا تو ایک چیز دوسرے نمبر جو ہنڈل ہوتے ہیں کچھ ریلیں جو ہیں ان کے ہنڈل یہ والے ٹھیک ہے یہ ہم ٹائٹ کرتے ہیں یہاں سے ہنڈل کو اس کو بھی اتنا ٹائٹ نہیں کر دینا ہے کہ یہ کھلے نہ بعد میں اور مسئلہ کریں اس کو بھی بس جیسٹ کرنا ہے ہنڈل کو علاقہ چیک کرنا ہے آپ سمجھیں کہ جب جو ہے نا اس کا ہنڈل ٹائٹ ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کا فکس ہو جائے گا اس کے علاوہ ریل کے نیچے جو لگا ہوا ہے یہ والا یہ کسی کا سائٹ پہ بھی ہوتا ہے کسی کا یہاں پہ بھی ہوتا ہے یہ لوگ ہوتا ہے آٹو لاک یہ ویل کو جو ہے نا اس کو ویل کو یہ آٹو ریورس کر دیتا ہے یہ ابھی لوگ ہے یہ بھی آن لوگ ہے یہ دیکھیں آپ دونوں طرف گھومے گا یہ یہ چیک کریں یہ الٹا گھوم رہا ہے سیدھا بھی گھوم ہو جی یہ سیدھا گھوم رہا ہے اب اس کو آپ لوگ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ریورس نہیں گھومے گا صرف سیدھا گھومے گا اس کے علاوہ جو ہیں اب ساجد سیدھے کھڑے ہو جو پانی کی طرف اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ رائٹ آنے ہیں تو رائٹ والی سائیڈ یہ اس طرح پکڑنا ہے آپ نے ٹھیک ہے سب سے ایزی طریقہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک فنگر ریل کے پیچھے رکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فنگر اس کی پیچھے ہے باقی دو تین فنگر اس کی آگے ہیں اور تھم جو ہے اس کا اوپر سے اس کو پکڑے گا یہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو قابو سے پکڑ سکتے ہیں اس کو اوپر آکھ سکتے ہیں جس طرح براک رہا ہے یا آپ اس کو بلکل گول کر کے نہ اسے موقع بنا کے پکڑ سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے جیسے آپ مضبوط سے ساملیں ابھی جو ریل ہے اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ چاہ کریں ابھی نہیں چھوڑو بھی یہ آپ چاہ کریں کہ یہ جو چیز ہے اس کا جب آپ پھینکتے ہیں اس کا یہاں پہ آنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ انگلی کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آج آپ لے کے آتے ہیں تو اس کو لائن کو آپ نے پکڑ لینا ہے یہ ایسے سایج بھائی پکڑیں اب میں اس کی آن لاؤک کروں پکڑ لیں یہ میں نے آن لاؤک کر دیا ٹھیک ابھی یہ انگلی پہ ہے یہاں سے یہ آن لاؤک ہے اگر یہ چھوڑیں گے تو نیچے چلے جائے گا آگے لائن وہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں گے جو ویٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بیٹ لگاتے ہیں یا ویٹ چرائی لگاتے ہیں یا کچھ بھی لگاتے ہیں اس کو آپ نے اتنا وقفہ رکھنا ہے تقریبا ڈھیڑ فوٹ فوٹ اس سے زیادہ وقفہ ہونا چاہیے جتنا آپ کم وقفہ رکھیں اب وہ فرنٹ والی ٹپ وہ بھی خراب ہو جائے گی اور آپ کی راہ ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور دور بھی ٹوٹ سکتی ہے جب آپ ترو کرتے ہیں بعض اوقات ٹوٹتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں پتا ہے آپ کو ویٹ وغیرہ تو ان چیزوں کا خیار رکھنا ہے آپ نے تھوڑا سا وقفہ رکھنا ہے ایک فوٹ سے زیادہ وقفہ ہونا چاہیے جتنا آپ انڈل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائز بھائی نے پکڑا ہے یہاں سے بھی یہ سائز بھائی راڈ کو پیچھے لے کے جائیں گے آپ چیک کریں یہ دوسرا دوسرا جو ہے آپ نے یہ بالکل یہاں آپ نے اس کو آگے سے نہیں پکڑنا یہاں سے کہیں سے بھی نہیں پکڑنا بلکل آس سے آپ نے اس کو پکڑنا اور یہ ابھی کاسٹک کریں گے یہ دیکھیں یہ یہ چیز ہے یہ بھی یہاں پہ رکھا ہے انہیں یہ دیکھیں ابھی میں ایک آپ کو پیچھے سے پورا ڈیہمو چک کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیدھے کھڑے ہو جو آپ آگے بھون کر کے سیدھے کھڑے ہو جو یہ چیز یہ آپ دیکھیں ساجد بھائی جو ہے نا وہ بھون راڈ سیدھا رکھا ہوا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ اب یہ تھرو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز اس کے بعد آپ نے یہ ویل جو ہے اس کو واپس کرنا اس طرف ابھی یہ ویل اس طرف ہم نے ان لوگ کی تھی اس طرف ابھی ہم یہ واپس کر رہے ہیں اس طرف کرنے کے بعد آپ نے انڈل کو گمانا ہے پہلے آپ نے انڈل کو نہیں گمانا اس میں ویل کا لاغ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا ساجد بھائی نکال لیں ایک بار پھر بتاتے ہیں ان کو یہ دیکھیں یہ نکال لیا ہے وہ دیکھیں یہ تقریباً ڈیڑ فوڈ کا فاصلہ دو فوڈ کا رکھا ہے ساجد نے ڈیڑ فوڈ کا تقریباً یہ آپ دیکھ لیں پھر اسی طرح ان لوگ کیا وہ آت میں پکڑ لیا ہے اور لائن اور یہ کھڑے ہو گئے ہیں میں آپ کو سائیڈ سے چیک کرواتا ہوں گے یہ آپ چیک کر لیں یہ ہے وہ دیکھیں آپ کتنی اچھی کاسٹنگ ہے اور یہ اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے آپ نے تھرو کرنے کے بعد ویل کو آپ نے لاک کرنا نہ بھولیں یہ دیکھیں اب یہ ہنڈل نہیں گھومے گا یہ اب فانس گیا یہاں پہ اس کو جب آپ ان لاک کریں گے یہ چیز سوری لاک کریں گے اس کے بعد یہ لائن آ جائے گی اس پول پہ یہ ٹھیک ہے ویل پہ پھر اس کے بعد یہ جب آپ کھمائیں گے تو یہ ٹھیک طریقے سے وہ لپٹے کی اس پہ لائن اگر آپ وہ نہیں کھما سکیں گے تو وہ لاک وہاں پہ اڑے گا آپ اس کو زور لگائیں گے انڈل کو تو ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو سٹینڈ پہ جب لگانا ہے سٹینڈ پہ جب آپ نے راڑ لگانا ہے آپ نے کیچنل لگانا ہے دوسرے رنگ پہ یہ ابھی انہوں نے تھرو کی ہے یہ ٹائٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں لائن کو آپ نے پکڑنا ہے یہ ریل کے تھوڑا سا آگے سے ریل کا تھوڑا سا آگے سے آپ نے پکڑنا ہے یہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹائٹ کر رہے ہیں سائز بھائی یہ ٹائٹ ہو رہی ہے اس سے چیک کرتے ہیں کہ لائن مثلا کتنے زور سے وہ کھینچ رہے ہیں اور وہ ٹائٹ ہے کہ نہیں اس میں ڈیل تو نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ ٹائٹ ہو گی ہے اور اب یہ سٹینڈ پہ رکھنے والے ہیں یہ دیکھیں ٹائٹ کر کے آپ نے اس کے بعد کیچنل لگانا ہے کیچنل آپ نے ٹو پیس جو راڑ ہیں ان کے رنگ نمبر ٹو میں لگانا ہے بلکہ فالنگ میں بھی آپ دوسرے رنگ میں لگا سکتے ہیں یہ چیک کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرنٹ میں لگاتے ہیں تو بغیر چال کے بھی آپ کا راڈ الٹا رہے گا آگے سے اور آپ کو جانا وہ کیا کہتے ہیں ایک دھم آپ یہ سوچیں گے کہ چال ہو رہی ہے چال نہیں ہو گئی پیچھے لگاتے ہیں تو چھوٹا کے کتر کتر ہے بچا فغیرہ اور وہ اس کو بہ آسانی سے کھا لیتا ہے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں چلے گی یہ ان چیزوں کا جانا آپ کیا رکھیں اس کے بعد آئے یہ سٹینڈ پہ ہم لگا رہے ہیں راڈ اس کے بعد کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب یہ سٹینڈ پہ رکھنا ہے تو رنگ جو ہے یہ رنگ یہ فسٹ رنگ یہاں پہ نہیں رکھنا آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا راڈ بات ہانی یہ دیکھیں جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ رنگ رکھنا ہے پیچھے یہ چیز ٹھیک ہے جتنا بھی بڑا دانہ لگے جو بھی معاملہ ہو کم از کم آپ کا راڈ نہ جائے پانی میں وہ یہ جو اس کی ویب بنی ہو یا یہ آپ کے اس راڈ کو پکڑ لے گی رنگ یہاں پہ اڑ جائے گا ٹھیک ہے تو لائن اس میں ہے اگر آپ کی ویب مکمل بنی ہے تو لائن اس کے نیچے رکھنی ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ لائن جا رہی ہے اور اگر یہاں پہ جگہ نہیں ہے راڈ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو آپ نے یہ لائن باہر رکھ لینی ہے یہ ایسے ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ویب بنوائیں اس طرح کی تاکہ اس میں جو ہے لائن باس آنی اس کے نیچے آجے راڈ کے اس کے بعد ریل آپ نے راڈ تھو کر دیا ہے بیٹ کے ساتھ اور آپ کو یہ آپ کا راڈ لوڈ ہے آپ نے ریل کے جو سیٹنگ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے پھر لوز کرنا ہے اور وہ دوسرا ہاتھ آپ نے چھوڑ دینا ہے ادھر والا ہاتھ آپ نے چھوڑ دیا ہے اور اس لائن کو پکڑا ہے بس اور یہ کھینس کی چیک کیا ہے آپ نے نہیں ابھی نہیں تھی یہ دیکھیں آپ یہ راڈ سلپ ہو رہا ہے پھر آپ نے راڈ پیچھے کیا اور پھر تھوڑا کھینچا تو ایسا بھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں راڈ اپنی جگہ ہے اور میں وہ لائن لے کے چلا گئی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اتنا آپ نے لوز رکھنا ہے کہ یہ جو ہے راڈ آپ کا ہلے نہیں اپنی جگہ سے اور زیادہ لوز بھی نہیں رکھنا کہ جیسے وہ کھینچے اور اوکی نہ ہو دا نا تھوڑا ٹائٹ رکھنا ہے یعنی کے وزن رکھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے کیچین کو جو اس میں لوز رکھنا ہے پلے دینی ہے وہ اتنی تقریباً ایک فٹ ہے ٹھیک ہے مختلف جگہ جہاں پانی چال رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے اور جوڑنا آپ نے بالکل ایسا ساتھ ٹائٹ ڈور کو ایسا جوڑ دینا ہے وہ خود بخود جب چال ہوگی آپ کو کنفرم ہو جائے گا پتہ چل دے گا لیکن بیسک جو ڈیم وغیرہ ہیں وہاں پہ آپ کھیلتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ اس کو لوز رکھیں گے تاکہ آپ کی گیم جو ہے وہ چال مچھلی کی چال ہوتی ہے جب وہ بیٹھ اٹھاتی ہے تو وہ کنفرم ہو جائے اس لئے اس کو یہ لوز رکھا جاتا ہے خاص کر کہ نرین کی جو گیم ہے اس کے لئے یہ بہت اہم کردار ہے اس کا یہ لوز کیچین کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ساری معاملات سمجھ گئی ہوں گے اپنے کو امید جاتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو میں نے امید کرتا ہوں جی میرے بھائی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے ویسے ساری بات سمجھ گیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ pytanie دیکھ کے سیدھری کیسے جو ہے نا اگر آپ کرتے ہیں تو اسے فائدہ ہو گا اور چھیکنے میں ہانکے کی کافی سارے میرے بھائی اور خاص کر کے جو بار بار ایک میرے دوستیں کمیٹس کرتے ہیں مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد رہا ان کے لیے یہ سپیشل ہے کیونکہ وہ تقریبا میرے خیال میں انہوں نے مجھے بیس بار کہا ہوگا تو یہ سپیشل ان کے لیے اور باقی جو بھائی ہمارے جو ویڈس اپ پہ مجھے کہتے ہیں کہ استاج یہ آپ یہ ویڈیو بنائے ہیں ایک اور آر کے مطلقہ بھی تو آج کمپلیٹ بنائیے میں نے انشاءاللہ باقی بھی ٹیٹیل میں کوشش کروں گا کہ آئندہ مکمل آپ کو ٹیٹیل بتائی جائے پوائنٹ کے مطلقہ باقی موسم کے مطلقہ اور ٹیٹیل جتنا بھی جن کے سسٹم میں ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کیونکہ پہلے میں تھوڑا بیزی تھا ابھی میں کوشش کیا کروں گا کہ اپنا یہ ٹائم نکالا کروں تو اس میں جو چیزیں خیال رکھنے والی ہیں وہ آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ریل کے مطلقہ جتنی بھی چیزیں وہ جسٹ کرنے والی ہیں ٹائٹ کرنے والی نہیں ہیں یعنی کہ ان کو آپ نے فل کسنا نہیں ہے بس لائٹ سا ٹائٹ کرنا جیسٹ کرنا وہ چیز اس میں فکس ہو جائے بس اس کے علاوہ اس کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنے کوشش کرنی یا کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا تو میری کوشش جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں اس سے بہ آسانی سیکھ چاہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے کافی اس میں سے کچھ جو ہیں آپ کو کام کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ باقی بھی دیکھتے رہے اور فیڈ بیک آپ نے لازمی دینی ہے میں چینل پر کے کی ساتھ تاکہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہے تو یہ ہمارے جو بھائی ہیں غازی صاحب اب یہ بھی نئے اور آج ان کو میں سکھا رہا ہوں یہ دیکھیں تو اسی طرح جو ہے نا اگر آپ تو یہاں پہ آئیں تو میں تو آپ کو بھی اسی طرح سکھا دوں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن برابر ہونے والی بات ہے لیکن میں اس طریقے سے آپ کو سب کو سکھا سکتا ہوں کہ کافی سارے بندے ہیں کافی دوست ہیں میرے تو بہت شکریہ آپ نے کمیٹس میں فیڈ بیک لازمی دینی ہے کہ آپ نے کتنا کچھ اس ویڈیو سے سکھا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ